میری ڈیلی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کٹک کر کے بیٹ آئیکن کو دبائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ آپ کو میشہ ٹھیک رکھے تو آج کی اس ویڈیو بنانے سے پہلے میں آپ کو اتاتا چلوں کہ میں اپنے اس چینل پر بہت چاری بیوٹی ٹیپس ہیلتھ کی ٹیپس اور فیشن ٹیپس بتاتا رہتا ہوں تو آپ میرے اس چینل کے ساتھ سٹے رہے ہیں میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری جو بھی نئی آنے والی ویڈیوز جو معلوماتی ویڈیوز آپ تک ملتی رہے کیونکہ یہ جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں آج کل کی سوسائٹی میں تو انسان کی بیوٹی ہیلتھ فیشن وغیرہ تو کافی انفرمیٹیو چینل بن سکتا آپ کے لیے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تو آج کی جو میری اس ویڈیو کو ٹاپک ہے وہ جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ سردیاں آئیویں ہیں اور سردیوں میں زیادہ سے زیادہ جو مسئلہ تو ہونٹوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہونٹ پھٹ جاتے ہیں یا ایسا ہونٹوں کے ذات مسئلہ ہوتا رہتا ہے تو یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں پانی کی کمی سیکریٹ نوشی باز غزائی اجزاء کی کمی یا مخصوص عدویات کے استعمال کی وجہ سے ہونٹ خوشک ہو جاتے ہیں اور پھٹ جاتے ہیں آج کل کے موسم میں بھی یہ مسئلہ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے تو ہونٹوں کو نرموں ملائم اور ترو تاظر رکھنے کے لیے کچھ میں آپ کو گریلو نسخے بتانے جا رہا ہوں جو کہ بہت زیادہ کارگر ثابت ہو سکتے ہیں سب سے پہلے نسخہ یہ ہے کہ ہونٹوں پر شہد لگا کر اس کے اوپر ویزلین کی تہہ لگائیں اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے لگا رہنے دیں اور اس کے بعد روئی گیلی کر کے صاف کر دیں یہ عمل ایک ہفتے تک جائے رکھیں تو ایک ہفتے کے بعد آپ کے جو ہونٹ ہوں گے وہ بہت زبردست قسم کی ہو جائیں کہ وہ جو خوشک ویہ رہا ہوں گے ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہوگا دوسرا یہ ہے کہ کیری کے باری کتوں کو ہونٹوں پر اچھی طرح رکھنے اور پندرہ منٹ تک ہونٹوں پر لگا رہنے دیں اور پھر سادہ پانی سے دولیں اس سے بھی آپ کے ہونٹ خوشکی سے بچ سکتے ہیں تیسا طریقہ ہے کہ گلاب کی پتیوں کو کچھے دودھ میں کچھ گھنٹے بگو کر رکھیں اور پھر انہیں مل کر تقریباً پندرہ منٹ کے لیے ہونٹوں پر لگائیں تو اس سے بھی آپ کے ہونٹ پٹنے سے بچ سکتے ہیں چوتھا طریقہ یہ کہ دو چمچ شکر میں چند کترے زیتون کا تیل ملائیں اور اس میں نس چمچ شہد ملا کر تقریباً پانچ منٹ کے لیے رکھا چھوڑ دیں اسے ہونٹوں پر اچھی طرح رکھنے اس سے بھی آپ کے ہونٹ بہت خوبصورت ہو جائیں گے اس کے بعد ایک ایک چمچ لیمو کا رس اور شہد ملائیں اور اس میں نس چمچ ارنٹ کا تیل بھی ملا لیں اس امیجرے کو سونے سے پہلے ہونٹوں پر لگائیں اور صبح پر دھو لیں ایلو ویرہ جیل کو ہونٹوں پر سونے پیٹ لگانے سے بھی ہوت ٹرمو ملائم ہو جاتے ہیں اور ہفتے میں دو دفعہ ہونٹوں پر زیتون کا تیل بھی لگائیں ہونٹوں کو ترو تازگی کے لیے سب سے اہم چیز پانی ہیں روزانہ کسرہ سے پانی بھی ہیں دیگر فائد کے لائے ہونٹ بھی نرمو ملائم رہیں گے تو یہ تھی کچھ ٹپس جس کی وجہ سے آپ کے ہونٹ بہت ہی خوبصورت ہو سکتے ہیں اور بہت ہی زیادہ نرمو ملائم ہو سکتے ہیں تو آپ یہ ان میں سے کوئی بھی ایک چیز اپنا لیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کو دن ہونٹوں کو کافی زیادہ فرق محسوس ہوگا تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں میری اس ویڈیو کو لائک کریں دوسروں تک شیئر کریں اور اگین دونٹ فگیٹ تو سبسکرائب میرے چینل فور مور اپ ڈیٹس اللہ حافظ دوسروں تک شیئر کریں